ہیلو بچوں پیارے بچوں ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں انکریزنگ ڈیکریزنگ کا ٹاپک ختم کر لیا تھا اور آج ہم لوگ ٹینجنٹ نارمل ٹینجنٹ اینڈ نارمل اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور ختم کریں گے اس کے دو ہی بیسک رول آپ کو سیکھنے ہیں اور انہی دونوں بیسک رولز پر آپ کو یہ سارے کے سارے میزرمنٹس آرام سے سولپ کر سکتے ہو اس میں بچوں آپ کو اب تک اگر آپ اپنے الیونت کلاس کا یاد کرو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس میں ورڈ ہوتا ہے سلوپ ایک ورڈ ہوتا ہے سلوپ اور اس کو میں نے آپ کو تین طریقے سے نکالنا سکھا دیا تھا پہلا طریقہ پہلا طریقہ کہ اگر ہمیں اینگل دیا ہوا ہے تو ہم ٹین ٹھٹا سے سلوپ نکال سکتے ہیں طریقہ نمبر دو طریقہ دوسرا کہ اگر ہمیں دو پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں دو پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں x1 y1 اور x2 y2 تو ہم اس سے بھی سلوپ نکال سکتے ہیں y2 minus y1 x2 minus x1 اور طریقہ نمبر تین کہ اگر ہمیں کوئی ایکویشن دی گئی ہے a x plus b y plus c برابر 0 تو اس سے ہم سلوپ نکال سکتے ہیں minus a upon میں b تو یہ تین طریقے بچوں ہم لوگوں نے 11th کلاس میں سیکھے تھے سلوپ نکالنے کے کہ اگر اینگل دیا ہے تو 10 ٹھٹا کر دو دو پوائنٹس دیئے ہیں تو y2 minus y1 upon x2 minus x1 کر دو اور تیسرا طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایکویشن دی گئی ہے تو minus a upon b کر دو تو آپ کے پاس کیا جائے گا بچوں سلوپ آ جائے گا یہ ہم نے 11th کلاس میں تین طریقے سے سلوپ نکالنا سیکھا لیکن اب بچوں ہم کیا کریں گے اب ہم سلوپ میں آگے بڑھیں گے اور سلوپ نکالنے کے لیے سلوپ نکالنے کے لیے اب ڈیریویٹیو کا ایک method use کریں گے جیسے مان لیجیے مجھے کوئی curve دیا گیا ہے y is equal to x cube minus 2x مان لیجیے یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے بچوں اور آپ سے کہا گیا کہ tangent نکالی سلوپ آف ٹینجنٹ نکالو سلوپ آف ٹینجنٹ تو بچوں یاد رکھنا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جو یہ دے رکھا ہے نا آپ کو y یعنی جو curve دے رکھا ہے اس کا differentiate کر دینا بس تو یہ جو y کا dy upon dx کریں گے نا یہی آپ کا slope ہوگا تو کیجئے slope power آگے ایک کم اور 2x کا 2 تو یہی آپ کا کیا ہو گیا بچوں slope ہو گیا تو یعنی جو بھی ہمیں curve دیا ہوتا ہے اگر ہم اس کا derivative کر دیں تو وہ کیا ہو جاتا بچوں slope آف ٹینجنٹ آ جاتا ہے اب بچوں اپنے ایک relation پڑا تھا 11th class میں کہ اگر دو لائنیں آپس میں ایک دوسرے کو 90 ڈگری پہ cut کریں تو ان کے جسے مال لیجیے یہ L1 ہے اور یہ L2 ہے تو ان دونوں کے slope کا یعنی اس کا M1 slope اس کا M2 slope ان دونوں کے slope کا multiple minus 1 کے برابر ہوگا یہ ہم نے کہاں پہ سیکھا تھا یہ ہم نے 11th class میں سیکھا تھا کہ اگر دو لائن آپس میں 90 ڈگری پہ multiple 90 ڈگری پہ cut کر رہے ہیں تو ان دونوں کا slope minus 1 کے برابر ہوتا ہے multiple multiple ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس M1 ہے تو آپ M2 نکال سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور اگر آپ کے پاس M2 ہے تو آپ M1 نکال سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں طریقے سے آپ M1 اور M2 فائنڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ یہ بچو اگر یہ M1 یہ ہے آپ کا تو اگر میں بولوں کہ what is the slope of normal تو آپ بچو slope of normal بھی بہت آرام سے نکال سکتے ہیں M2 برابر minus 1 upon M1 تو minus 1 M1 کتنا ہے 3x square minus 2 آنسر ٹھیک ہے بچو پہلے بڑی بات چلیے اس کو نوٹ کیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نوٹ کر لیے آپ نے چلیے دیکھیں یہ بیسک سی باتیں دیں ٹھیک ہے اور انہی بیسک سی باتوں سے آج ہم لوگ tangent normal کے کافی سارے questions cover کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان topic میں سے ایک ہے بچو میں ایک ایک کر کے سارے questions کرانا شروع کر رہا ہوں اب پہلے دیکھیں گے example number 14 پہلے ایک easy سا question لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھے سے clear ہو جائے جیسے کہہ رہا بچو example number 14 میں find the slope of tangent to the curve پیارے بچو curve دے رکھا آپ کو y is equal to x cube minus x ٹھیک ہے اور یہ بھی کہہ رکھا ہے at x is equal to 2 یہ بہت ہی ہے تو ہمیں slope نکالنا ہے جب x کی value کیا ہو 2 تو ٹھیک ہے جی differentiate with respect to کیا x ٹھیک ہے ٹھیک کس کے لیے sorry یہاں پہ ہم لکھیں گے کیا بولا ہمیں نکالنے کے لیے ہمیں نکالنے کے لیے بولا گیا ہے slope of tangent تو یہاں پہ لکھیں گے the slope of tangent by the curve by the curve y is equal to by the curve y is equal to x cube minus x اب اس کا کر دو differentiate with respect to x تو y کہا جائے گا dy upon dx x cube کا power آگے ایک کم اور x کا کیا بن جائے گا 1 تو بچھو یہ ہے آپ کا کیا یہ ہے آپ کا differentiation یہ آپ کا کیا ہے differentiation اب کیا کرنا ہے now ہنجی اب آپ کو تو پتہ یہ ہے differentiate یہ کتنے پہ کر رہا ہے x برابر 2 پہ تو بس 3x کے جگہ 2 کا square minus 1 تو ہنجی 3 2 کا square 4 minus 1 3 چوک کے 12 minus 1 اور 11 تو یعنی کہ جو ہمارا بچھو slope آیا جو slope آیا وہ slope کتنا آگیا بچھو 11 آگیا slope ہمارا کتنا آگیا 11 آگیا ٹھیک ہے چلیے اب ایک اور دیکھو example number 15 دیکھو example number 15 ٹھیک ہے کیا بول example number 15 میں find the point at which tangent to the curve ہنجی tangent to the curve itna has its slope itna تو چلو بھائی ہنجی ہم لکھیں گے the given curve the given curve is ہنجی curve دیا گیا ہے y is equal to under root under root 4x minus 3 minus 1 یہ ہمیں curve دیا ہوا ہے now the slope of tangent by the curve اب بچھو اس curve سے ہمیں کیا نکال 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 slope نکال 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 differentiate with respect to x تو y ہوگیا d y upon dx اور یہ کیا ہوتا 1 upon 2 under root 4x minus 3 ٹھیک ہے پھر 1 upon root 4x minus 3 4x کبھی تو 4x 1 اور 3 0 اور minus 1 1 تو 0 0 تو اس کا مطلب dy upon dx آگیا آپ 2 سے 2 تو یہ 4 upon 2 under root 4x minus 3 2 سے اس کو کٹیں گے 2 تو dy upon dx برابر 2 under root 4x minus 3 اب بچھو slope جو ہے آپ پہلے سے given ہے the given slope is the given slope is is 2 by 3 تو مطلب dy by dx کے جگہ پہ بھائی کیا رکھ سکتا ہوں 2 by 3 2 upon under root 4x minus 3 2 سے 2 cut گیا تو بچے 1 upon 1 reciprocal کر دو کے پلٹ جائے تو 3 under root 4x minus 3 بچھو under root ادھر آئے گا تو کیا بن جائے گا square بن جائے گا یا squaring both side کر دو بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو 3 square 9 4x minus 3 minus 3 دھر آکے 4x 9 3 12 4x 4 4 x 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 تو بچھو point اگر x 3 ہے تو y کیا جائے گا یہاں پہ put کر دیں گے first میں ٹھیک ہے put x in equation first تو y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 تو اب put کر دو 3 4 12 12 میں 3 9 minus 1 9 9 کتنا 3 minus 1 ٹھیک 3 minus 1 solve کرو اس کو نوٹ کرو خیلے ٹھیک ہے ادھر والا میٹا رہا ہوں اچھا یہاں پوائنٹ نہیں کال لہن لکھنا the slope of tangent by the curve at point at point x y y ایسا لکھنا ٹھیک ہے تو y کتنا آگیا اچھو solve ہو کے y آگیا 2 so the point on curve so the point on curve is hanji x y تھا na x کتنا نکلا آپ کا x نکلا تھا 3 اور y کتنا نکلا تھا 2 point کتنا آگیا 3 2 جلدی note کر چلی یہ note کر لیا ہوگا اگلا question دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں 6.3 کا question number first ٹھیک ہے اسے note کیجئے آپ لوگ چلو ٹھیک ہے بچوں اس سے آگے بڑھتے ہیں چلی بچوں تو question آپ کے سامنے پہلا find the slope of tangent 6.3 کا پہلا question the given curve is پہلا curve ہے آپ کے سامنے y is equal to 3 x 4 minus 4 x ٹھیک ہے وہ بھی کس پہ at x is equal to 4 پہ ٹھیک ہے جی تو کیا کریں گے differentiate with respect to x تو d y upon dx اور یہ 4 3 جا یعنی 3 4 x کا cube minus 4 تو d y upon dx 4 3 جا 12 x cube minus 4 4 अब अब आप आप किस पे कर रहा है x is equal to 4 पे तो जहाँ पर x है वहाँ 4 put कर दो 4 का cube 64 minus 4 तो 12 4 48 8 और 4 12 6 72 और 4 76 minus 4 answer आगिया 4 7 6 तो यह answer आपके slope का यह आपका slope ठीक है चलिए अगला फिर से कहरा है second second में भी कहरा है slope निकालो तो आप खुदी निकालना ठीक है जी अब third में भी कहरा है find the slope of tangent to the curve हाँ जी जिसमें x coordinate पहले ही दे रखा 2 ठीक है यह भी हो जाएगा यानि x की value 2 put करनी है ठीक है fourth में भी यही same करना है x coordinate 3 दे रखा है मतलब x की value 3 put करनी है fifth कराता हूँ fifth कराता हूँ question fifth find the slope of normal लो जी अब normal निकालना है ठीक है curve दे रखा है the given curves are the given curves are x बराबर a cos cube theta और y बराबर a sin cube theta किस पे है बच्चो at theta is equal to pi by 4 इस पे है याद है parametric form parametric form की तरह solve करके पहले dy upon dx निकालेंगे now x बराबर a cos cube theta differentiate with respect to x तो dx upon d theta a power आगे a कम ठीक है ये तो हो गया और फिर cos theta का minus sin theta तो प्यारे बच्चो dx upon d theta की value आगे minus 3a cos square theta sin theta now अब किस की बारी है y बराबर a sin cube theta differentiate with respect to x तो ये बनेगा d y sorry theta यहां पे भी theta d y upon में d theta तो a ये हो जाएगा power आगे एक कम और फिर sin theta का cos theta अब क्या निकालेंगे d y upon में d x कैसे निकाल सकते हैं d y upon में d theta into d theta upon में d x याद है चलिए अब क्या करेंगे हम इसे अब हाँ भी d y upon में d theta तो 3 a sin square theta cos theta था लेकिन d theta upon d x मतलब इसको पलट देंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था पलट के उपर चला जाएगा upon में 3 minus 3 a cos square theta sin theta भाई 3 a से 3 a कया 1 sin से 1 sin गया 1 cos से 1 cos गया तो बचा क्या minus sin theta cos theta 10 theta तो यह आगे हमारा d y upon d x बराबर minus 10 theta ठीक है लेकिन d y upon में d x था क्या d y upon में d y upon में d x जो है theta pi by 4 पर है तो minus 10 theta theta का मतलब pi by 4 और आपको अच्छे से पता है कि भाई इसका answer क्या होगा minus का 1 क्यों क्योंकि 10 pi by 4 की value 1 अब mostly बच्चे मैंने देखा है कि answer यहीं छोड़ देते हैं लेकिन मेरे प्यारे बच्चो d y upon में d x जो है न वो क्या है slope of tangent slope of tangent tangent m1 is equal to minus 1 हमें निकालना क्या है slope of normal और slope of normal क्या होता है m2 और m2 क्या होता है minus 1 upon में m1 तो minus 1 upon minus 1 तो cut गया 1 तो m2 की value कितनी आई 1 m2 की value कितनी आई 1 तो यह करना है हमें बच्चो ठीक है चलिए इसके बाद आब तब मुझे question number बच्चो बच्चो हम जी बच्चो हम जी बच्चो शुरू करें 6th question आपको बच्चो खुद करना है ठीक है 7th कराता हूं मैं आप लोगों को 7th question करा देता हूं चलिए चलिए शुरू करते हैं हम जी अगला कोशन देखेंगे बच्चे यह नोट कर लिया होगा सभी बच्चो ने आज काफी सारे questions cover करा दूँगा मान के चलो next class तक खतम कह रहा है 7th question देखो अब 7th question देखो कह रहा है find points at which the tangent to the curve y हम जी बच्चो the given curve is the given curve is y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 यह दिया हुआ है ठीक है और आपसे कह रहा है कि इस parallel to x-axis और यह curve जो है na parallel to x-axis है तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है find the points हमें क्या निकालना है find the points ठीक है जी point निकालनेंगे हम सबसे पहले काम करते हैं छोटा था तो क्या differentiate with respect to x तो यह बन जाएगा आपका dy upon dx और यह जाएगा 3x square यह जाएगा 6x यह जाएगा 9 और 7th हो जाएगा 0 तो यह बन गया now now the tangent is parallel यह बोला ना इनोंने यह बोला है tangent is parallel to x-axis तो बच्चो जब x-axis है तो इसका मतलब slope जो होगा वह किसके बराबर होगा इसका पूरा slope होगा 0 के बराबर क्योंकि हमने x के respect में सारा काम किया तो tangent हमारा पूरा पूरा parallel x-axis के तो सारी content किसके बराबर 0 और याद रखना किसी के भी parallel दे देना आपको 0 के बराबर ही रखना है ठीक है क्योंकि parallel में कभी भी कोई result नहीं आता 3 common ले लेंगे x square minus 2x minus 3 बराबर 0 3 वह जाके 0 x square minus 2x minus 3 बराबर 0 factor बनाना आता सभी को x square minus 3x plus x minus 3 बराबर 0 x common लोगे x minus 3 1 common लोगे x minus 3 बराबर 0 x minus 3 x plus 1 x plus 1 बराबर 0 अब क्या करना है x minus 3 बराबर 0 x plus 1 बराबर 0 तो minus 3 इदर आके plus plus 1 इदर आके minus तो देखो अच्छो x की दो value आई मेरे पास एक बार 3 और एक बार कितनी माइनस 1 अब यह है हमारे पास equation first ठीक है तो put करो put x बराबर 3 in equation first तो y बराबर x cube minus 3 x square minus 9 x plus 7 तो x cube 3 का cube 3 का square 3 7 3 का cube 27 3 का square 27 फिर 27 27 27 कट गया y 27 में 7 गया minus 20 तो यानि बच्छो पहला point तो आया 3 और minus 20 now अगला क्या है put x बराबर minus 1 in equation first तो हंजी तो y बराबर x cube x cube और यह 7 minus 1 का cube 3 minus 1 का square minus 1 7 minus 1 का cube minus 1 होगा minus 1 का square plus 1 होगा लेकिन minus से बाहर minus 1 है plus 7 9 तो भाई यह होगया minus 4 9 और 7 होगा 16 और यह आगया 12 तो बच्छो so so the points हमें क्या निकालना है points at which the tangent हाँ so the point of tangent points of tangent are हाँ बई क्या क्या है पहला point तो हमारा है 3 और minus 20 and दूसरा point क्या हमारा बच्छो minus 1 और 12 यह हमारा answer है ठीक है बच्छो यह हमारा answer है नोट कीजी पैरलल के case में हमेशा ऐसे करना होता है जली करो यह फिर एड़त कराता हूँ हो झाँ क्या में हमारा چلے بچوں نیکس نیکس کوشن دیکھیں گے نیکس کوشن دیکھیں گے اگلا کوشن کیا ہے کوشن نمبر ایٹ نوٹ کر لیا ہو گئی آپ نے سبی بچوں نے چلو دیکھو جو رہا کیا رہا find the point پھر سے بھائی point نکالنا ہے the given curve is 8th question ہے یہ the given curve is پیارے بچوں دیکھو curve کیا دیا y is equal to x minus 2 کا whole square ٹھیک ہے اور کہہ رہا at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2 0 and 4 and 4 4 بچوں کہہ رہا ہے کہ اس کے parallel ہے تو parallel کا میں نے کیا بتایا تھا کہ جب اگر کسی بھی condition میں parallel دیا ہو تو اسی کے یعنی کی یا تو کسی axis کے parallel دیا ہے تو 0 کے برابر رکھو اگر کسی دو پوائنٹ کے parallel دیا ہے تو اس کے slope کے برابر رکھو تو دیکھنا جرہا کیسے ہاں جی تو سب سے پہلے اس کا کرو differentiate with respect to x تو یہ ہو جائے گا dy upon dx یہ ہو جائے گا power آگے ایک کم اور یہ ہی رہے گا پھر پھر اس کو اگر آگے آپ solve بھی کر دو گے تو یہ بنے گا 2x minus 4 تو یہ آگیا now اب کیا رہا ہے now the chord joining points are 2 0 and 4 4 so so the slope of chord slope of chord is equal to کیا رہے گا slope of tangent میں نے بتا دیا کیوں کیونکہ parallel ہے تو slope of chord کا مطلب کیا ہوا y2 minus y1 upon x2 minus x1 اور یہ کیا نکال ہم نے dy upon dx y2 کتنا ہے 4 y1 کتنا ہے 0 x2 کتنا 4 اور یہ کتنا ہے 2 dy upon dx کی value 2 x minus 4 بچو یہ آگیا 4 2 2 2 x minus 4 cancel out 2 کیا بنا 2 is equal to 2 x minus 4 minus 4 یہاں پر آکے plus کرے گا بچو 6 برابر 2 x cancel out 3 x value 3 اب مجھے کیا نکال نا ہے point آگے کچھ بتانے کی جررت ہے نئی تو کیا کرنا ہے put x in equation first first کس کو مانیں گے اس کو تو y is equal to x minus 2 ka whole square y x کتنا ہے 3 minus 2 ka whole square 3 minus 2 1 ka square y bera 1 تو بچو اگر x kia value 3 y kia value 1 so the point is so the point on kis kia point on kis on the curve so the point on the curve is kia 3 1 3 1 ھیک kia note kira lijijay phir question number 8 ye kira at kia kira find the point on the curve at which the tangent is y is equal to x minus 11 mi no vach kia question number 9 haan ji the given curve is y is equal to x cube minus 11 x plus 5 to you know how differentiate with respect to x to here will slope of curve will go 3 x square minus 11 x to 1 0 now the given equation of tangent is tangent tangent equation kia di gai a tangent equation di gai y is equal to x minus 11 y y u ٹھا ke van le jau to ben jai x minus y minus 11 0